موسیقی 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 سبحان الله اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی حضرت ایسی چوار سیئی ایسی چوار سٹیی الحمدللہ تو هندو موسیقی موسیقی احنظف احنظف نماز اندر حقوش قرآن پاک بایر پته surpr emptiness بتاکرانییں ڈالا آینکون بات قادل ہے رضا ہے ، اگر کو بھی کمکل ہے نیش اگر کو رضshirt ڈالا آینکون ڈالا آینکون مطانب کی شخصو خ 10 سال مجھے حدن مجھے حدہ جميع مجھے قرانی بات Pak Wirک مجھے بزور با آر نیش خوانی مجھے قادل ایسی ایش نماز گسا ختم ہز امیشہ نماز جمہ کی ہیں ہز ایش نماز گسا فاسد ہز ایکس مسئلس ماشی میں اسان لوکن ہن روز تباہ کرن بیکس مسئلس ماشی اسان لوکن ہن نماز تباہ کرن اما بوجھ دو این مسئلس تھوڑا تفصیل نمبر آکات فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف اسمانچ حدیث پر اخمبر علیہ السلام فرمو فرمو وکی صلو کما رأیتو مونی اسلی تو ہی پریو تیت پر نماز ایت پر تو بھئی تو ہی بھا نماز پران بو چھوس گر مقلد چھے یہ حدیث کرن فٹ اور پچی ایساں ثابت کرن کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں حالانکہ اسلی اللہ چھو گالت تو تاہت اسلی اللہ سپرچن میں میکن اس کات کرن کات چھے میں یہ عرض کرن کی یوس روایت تو ہی زبان زد عام چھو آسان یہ روایت صلو کمارا ایتو مونی اسلی امویس کیا چھون تا یاد پیوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھنو زہن انتی تمانی چھنو سابت تمو کیا آئیسے اتھاسمز قرآن پاک ریٹت پرموت یا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایت پت پریزو حضورو چھنات اجازت دید موت نشنی دی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زہ پرموت احکات ہز دویم کات نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد چھسائن خطر میار حق اول درجس اندر خلفاء راشدین رسول اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین والین کتاب المانچی حدیث موجود تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمانی چھنی عمل سابت کیا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ تمانی چھنی عمل سابت کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تمانی چھنی عمل سابت کیا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تمہنی چنی عمل ثابت کیا ہز نش رسول اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم نش حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تمہنی ثابت ہز بلکہ بونو تو آقاد آکھ کتاب چھے تات چو ناو ہز کتاب المصاحف ابن ابی داود سنس تات اندر چاک روایت موجود روایت چھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں قرآن پاک دیکھ کر لوگوں کی امامت کرنے سے منا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسا چھے آت کرمتن منا یا درک حضرت عمر چھے منا کرنے چھے دیمان اجازت پاک تو آر بے چھنٹی مانش کونی جای سایبیت پاک تو مطی بروخ کونت ہز امپتن چھو ارشاد سباق روایت پران ہز ارشاد سباق چھے مانان ہے بخاری شریف اسماز حسا چھو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ طیب تاہرہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیہن گولام ذکوان حسا اوز کرن قرآن پاک پر تیہنز امامت اور یہ شو سو روایت پران ہز پچھوانا ہے قرآن پاک اتھاسمز ریٹیت حسا ہے کو ایسی ہے پریت حس یہ ہے کوئس قرآن پاک اتھاسمز ریٹیت نمازمز ہے کو پریت گوارنی چکات کر رہبا یہ ارز کی توہین از دیو چونی حجتی گوارنی چکات توہی اسو حون رسول اکرام علی صلی اللہ علیہ وسلم اجازہ دیتموت توہی اسو حون قرآن پاک پر تیم نچھو تی قاسر کیا ہے کہ نبی سبس نے چونی سابیت خلاف راشدین نے چونی سابیت کیا روز میں یہ روایت یہ روایت چھنا امی روایتوک مانا چون یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سکاو اس نمازی ماز پت رانی پاک اتھاسکتر ایت پت نا 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 qui se反ع باکی نمازی بثیت شروع کرنن نپرو کممہ سو فکر عائشہ رایت تره ایتб یعنگی چنگیت چونی جس حفوازی رایھچون روز bang ایتبود اتھاسکتر ر�گید شوفے популяр پت آپ عائو سابیت صاحب پاک سب relación صحیح 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 اگر نفل نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں کوئی نفل نماز میں اتنی وسط ہے کہ آپ قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں ریم قد کر با ارزوات مسلس مطالب یہ سی مسلس ہے اگر کنسے نفرن قرآن پاک نماز مز یعنی سپور ایم پتھون پتھر پتھون بے پتھر ایم پتھون بے ایم ایسے نماز گرسا ختم ہز ایم ایسے نماز گرسا فاسد ہز ہیپوکرسی کی بھی سیمہ ہوتی ہے اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ ہو اور وہ نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہو تو کیا وہ نماز میں قرآن کھول کر تلاوت کر سکتا ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے وہ ان کو امامت کراتے تھے تو قرآن کھول کے بقاعدہ تلاوت کرتے تھے ایم روایت مانا چھوڑی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن غلاموس سکیاؤس نماز مز پتھ رانے پاک اتھس کے تریڈت پتھ پنا نا 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 یہ چلی ایم اک مطلب بلکہ ایم اک مانا چھو کہ حدرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے وہ ان کو امامت کراتے تھے تو قرآن کھول کے بقاعدہ تلاوت کرتے تھے بلکہ ایم اک مانا چھو تم ایس نماز بتھ پتھ نماز شروع کرنے پرانے نماز ختم کرنے پرانے پر باقی ایمien نماز پرنے پرانے پر ایس تم قرآن پک کھوٹے پرانے پر سن گوٹالا گوٹالا دھر گوٹالا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انا لست شیعیاں اشب صحابتا او ناصبیاں ضد آل محمدی انا لست صوفیاں اطوف بقبت انا لست ممن یدخل القبر مسجدی ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الاصل كالمتاودي انا لست تكفيري ولست بخارجي يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي انا لست مبتدعا يقول بكيفه ويسلك اهل الشر في سلكه الردي انا لست حزبيا افرق امتي انا ضد احزاب تهم وتعتدي انا لست جاميا ولست معطلا انا لست زنديقا بلبس مرتدي اكابر اهل العلم في النهج اهتدي انا لست تبليغي ولست مبلغا لدعوة مبتدع وبالجهل ابتدي ولست اباضيا ونهجم الذي يرون كتاب الله خلقا كساعدي انا لست عقلاني ارد شريعة وكذاك عثمان وابو الحسن الندي وجميع اصحاب الرسول وآله وكذاك صحب في بقيع الغرقدي والتابعون كمالك والشافعي وابي حنيفة وابن حنبل احمدي وابن المسيب والبخاري ومسلم والترمدي ونافع ومساددي وكذاك سفيان كذابن عينة وكذابن تيمية الامام المهندي وجميع اهل العلم اعلام الهدى هم كالنجوم علامة للمهتدي اشتركوا في القناة